This program is for discussion purpose only. Business Plus TV or any of our anchor does not bear any responsibility or liability towards the content. ناظرین ویلکم تو تو مارکٹ شوو میں ہوں اعلی ناصر جس موضوع کے پر ناظرین آج ہم بات کریں گے وہ بہت ہی اہم موضوع ہے آپ کو پتہیں construction, real estate, real estate development بہت ہی بڑی انڈسٹری پاکستان کی stock exchange سے زیادہ کئی زیادہ investment اس انڈسٹری کے اندر ہوئی ہوئی ہے تاہم اس کے اوپر گفتگو کم لوگ کرتے ہیں لیکن ہم کوشش کرتے ہیں بھرپور کے اپنے پروگراموں کے اندر اس موضوع پر ضرور بات کریں property کے اندر ویسے بھی aggregate اگر global نہیں دیکھا جائے تو بہت زیادہ پیسہ invested ہے especially in a country like پاکستان جہاں پہ avenues of investment تھوڑے کم ہیں وہاں پہ real estate industry اور construction industry اور property development کی انڈسٹری جو ہے یہ سب variation ہے میں آگا بتاؤں اس کے اندر بہت ساری varieties ہیں جن کے اوپر میں ابھی نہیں جا رہا لیکن بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کہ اس سے منصوب ہیں allied industries کے ساتھ کام کرتے ہیں lot of people's profession is reliant on this سب سے پہلے میں آج چاہوں گا کہ اپنے مہمانوں کا میں تعریف کراتا چلوں جن دونوں کا تعلق جو ہے وہ construction industry سے اور آباد سے سب سے پہلے introduce کروں گا جناب حنیف گوھر صاحب کو یہ سابق chairman آباد اور موجودہ طور پر نائب صدر ہیں ایف بی سی سی آئی کے پاکستان کی ایپ ایکس بوڈین اور اس کے علاوہ جناب ہمارے بڑی اہم مہمان آج ہمیں شامل گفتو کریں گے حسن بخشی صاحب جو کہ سینئر وائس چیئرمین ہے آباد کے welcome کروں گا سر آپ سب سے پہلے گفتو کا آغاز میرے خال حنیف صاحب سے کر لیں کیونکہ میرے ذہن میں بہت سارے سوالات ہیں اور مجھے وہ پوچھنے ہیں اس کے کیونکہ میرے پاس بہت سارے سوالات موصول ہوتے ہیں شوشل میڈیا کے ذریعہ تو حنیف صاحب شوشل میڈیا کے اوپر بھی بہت سارے سوالات ملیں ویسے بھی لوگوں کی فیڈویک بہت زیادہ آتی ہے یہ جو taxation کا معاملہ تھا جزوی طور پر ایسا محسوس ہوا کہ حل ہو گیا لیکن اب جب اس کی پیچیدگیاں سامنے آ رہی ہیں تو بیلڈرز ریل ایسٹیٹ ڈیولپرز اور ریل ایسٹیٹ سے منصوب تمام افراد کو اس کی یک جو implementation تھوڑی مشکل لگ رہی ہے تو بہت سارے لوگوں کا احساس ماننا ہے کہ ایمنیسٹی دی جائے میرا ایسا خیال ہے on the basis of viewers opinion کہ اس کی کوئی long term arrangement بنا لی جائے تاکہ business sustainable ہو جائے construction کا بھی ریل ایسٹیٹ development کا بھی اور ریل ایسٹیٹ کا بھی اس بارے میں میں چاہوں گا تھوڑی سی آپ اپنی مفصل رائے دیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کو پتا ہے کہ یہ اس وقت پورے پاکستان کا ایک hot topic ہے اور میں آپ کو مبرک بات پیش کرتا ہوں کہ hot topic کو آج آپ نے issue کے طور پر ایک program create کیا میں آپ سے گزارش یہ کروں گا کہ جب یہ حکومت وقت نے اس قسم کے proposal پر سوچنا شروع کیا تو ہم سمجھتے ہیں کہ being a stakeholder ہماری آباد کو ریپریزنٹ کر رہے تھے already fixed taxation regime کی طرح کے لیے تو ہماری اس وقت میٹنگز ہوا کرتی تھی concern لوگوں سے FPR کے اندر جناب حرون اختر صاحب اور چیرمین نصار خان صاحب کی بات کرتا ہوں جی جی ہم نے fix tax regime کے حوالے سے تو valid proposals تھے ہم نے after negotiations ان سے ہم نے بڑا comprehensive ایک program بنوایا لیکن جب یہ discuss ہم سے اس وقت unofficial ہوتا تھا تو آپ یقین کریں کہ یہ قانون بننے سے پہلے ہم نے اسے oppose کیا تھا ہم نے کہا تا سر جو یہ چیز آپ کرنے جا رہے ہیں یہ بالکل غیر مناسب ہے اور یہ جو ساٹھ سال کے جو گناہ ہیں یا ساٹھ سال کی جو غلطیاں ہیں وہ اگر آپ یہ سمجھیں کہ آپ راتوں رات اس کو ٹھیک کر لیں گے تو یہ اس طرح سے ٹھیک نہیں ہوں گی اس کے لیے بڑی مفصل جامعہ policy پہلے بنانی چاہیے اس کے لیے آپ تمام stakeholders کو پہلے on board لیں اعتماد میں لیں لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید حکومت کو وہ ساری باتیں شاید سمجھ نہیں آئیں انہوں نے ان تمام باتوں کو جو ہم یہ قانون بننے سے پہلے انہیں متنبع کر چکے تھے انہیں سمجھ نہیں آئی اور انہوں نے جلد بازی میں اس قانون کو بنا دیا اور اسمبلی سے پاس کروا لیا اب جب کروا لیا تو اس کے بعد جو چیز ہم نے پہلے انہیں متنبع کی تھی اس کا سامنا حکومت وقت کو کرنا پڑا پورے پاکستان کے لوگ سراپا احتجاج ہو گئے اور وہ سڑکوں پر نکل آئے اور انہوں نے جب احتجاج کیا کیونکہ وہ اس وقت ایک طوفان کی صورت میں یہ ایکٹ آیا اس وقت پھر ہم آباد کے لوگ اور دیگر لوگ تمام لوگوں نے اس وقت یہ مناسب سمجھا کہ پہلے ان کے ساتھ مذاکرات کر کے اس طوفان کو روکا جائے جب یہ طوفان رک جائے گا اس کے بعد ہم بیٹھ کے نیگوسیشن شروع کریں گے اور کچھ ایسی کوشش کریں گے کہ جو کنسٹرکشن انڈسٹری ہے جو ریال اسٹیٹ سے وابستہ لوگ ہیں ان کی تباہی نہ ہو ہم نے اس وقت جو پرپوزل بنا کر حکومت وقت کو دیا ہم نے یہی کہا کہ یہ جو طریقہ کار آپ رات و رات امپلیمنٹ کرنا چاہتے ہیں یہ غیر مناسب ہے فیلال آپ اسے ڈیفر کریں اور جو صوبوں کا اختیار آپ نے اٹھارویں ترمیم میں دیا ہوا ہے یہ کام صوبوں کو اعتماد میں لے کے کریں کہ صوبے بھی اس کے اندر بہت بڑے سٹیک ہولڈرز ہیں لیکن حکومت وقت نے صوبوں کو اگنور کیا اور اپنے طور پر ایف بی آر نے اپنی ایک پالیسی بنا لی جس سے کہ کمفلیکٹ آف انٹرسٹ ڈیولپ ہو گیا تو میں یہ سمجھتا ہوں ابھی بھی ہم نے یہ حکومت کو یہ پرپوزل دیا ہے کہ آپ اسے ڈیفر کر دیں دیکھیں آج چار مہینے تو احتجاج میں لگ گئے جون سے آج اکتوبر شروع ہو گیا تو پیشے رہ گئے ٹوٹل آٹھ مہینے تو ہڈ درمی کرنے کے وجہ ہے حکومت وقت کو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر وہ چاہتی ہے کہ ریال اسٹیٹ کا سیکٹر دوبارہ پھلے پھولے تو اسے اس قانون کو کچھ عرصے کے لیے پوسٹ پون کرنا چاہیے یہ جو چھے آٹھ مہینے رہے ہیں اس کے اندر تمام سٹیک ہولڈرز کو اعتماد میں لے کر ان کے ساتھ گفتو شنید کرنے کے بعد نئے جب جب نیا بجٹ آئے اس نئے بجٹ میں جامعہ انداز میں اس کو انٹریڈیوز کرایا جائے یہ بڑی احسن بات آپ نے کی ہے اپنے اپنی طرف سے کہ ایک پروپوزل یہ ہے کہ اس کو ڈیفر کر دیں تاکہ اتنی دیر میں ایک جامعہ پلیننگ تیار ہو جائے جامعہ پلیننگ تیار ہو جائے مشاورت سے تیار ہو جائے جناب محمد حسن بخشی صاحب سینئر وائس چیئرمن آباد اب میں آپ کی جانب آؤں گا بڑا ہی عام اور گمبیر قسم کا مسئلہ بات یہ اس میں پاکستان کا ہر شہری جو ہے وہ سٹیک ہولڈر ہے ہنانگی کی بات ہے لیکن it is true because ہر بندہ جو کہ ہاؤزنگ یونیٹ لینا چاہتا ہے چاہے چھوٹا یا بڑا چاہے افیکٹیڈ بائی ٹیکس ٹوڈے اور ٹومورو دونوں صورتوں کے اندر لوگ محسوس کرتے ہیں کہ یہ اچانک چیز ہو جانا عجیب و غریب ہے بلڈرز کو یہ ڈائریکٹلی افیکٹ کر رہا ہے بہت سارے بلڈر زہری باتیں سامنے نہیں آتے اور کہنا بھی نہیں چاہتے یہ بات لیکن جب آپ اس سے سورس آف فنڈ اس کا پوچھیں گے پھر اس کے بعد جب وہ بیچے گا اس ٹائم کے اوپر تمام حساب مانگیں گے جو بک کیپنگ وہ کرتا رہا ہے اس ٹریڈیشنل بک کیپنگ سے آپ چار ہاتھ آگے نکلنا چاہیں گے چاہیں گے وہ اور زیادہ ٹرانسپیرنٹ ٹرانسپیرنسی کے نام پہ اپنے بزنس سیگریٹس کو ڈسکلوز کر دے جو بزنس کی نارمز ہیں ان کو میں کیا کہوں ڈسکلوزر ان کا دینا شروع کر دے انویسٹر ڈیٹیلز دینا شروع کر دے تو سر وہ بیچارہ تو پھر پورا دن ایف پی آر کے بار بیٹھا رہے گا تو پہلے بیچارہ جو ہے وہ مختلف سیویک ایتھارٹیز کے بار بیٹھا رہتا تھا کبھی نقشہ پاس کرانے کبھی پانی کی لائن لینے کبھی بیجلی کی آر کنیکشن لینے اب وہ بیچارہ ایف پی آر کے پاس آڈٹین دیتا رہے گا آپ کے حال سے اچھا ہے بیلڈنگ کی بزنس کے لیے کنسٹرکشن کی بزنس کے لیے یہ کام شکریہ پہلے آپ نے موقع دیا کہ میں آباد کا یہاں پوائنٹ آف یو دے سکوں دیکھیں ہنیب بھائی نے جیسے بتایا کہ جو ماضی تھا ہم نے سب سے پہلے اب یہ ریکویسٹ کیے ایک تاریخ کو جب ہم لوگوں نے ٹیک آور کیا کہ ایک فیصلہ گورنمنٹ نے اپنی بنمانی سے کیا اور اس کے چار مہینے میں نتائج دیکھ لیے کہ اسی پرشنٹ جو ہے نا کام رک گیا ہے مارکٹ سینٹیمنٹس ڈاؤن ہو گئے ہیں جس کو یہ کہتے ہیں کہ ساٹھ ٹریلین بلیک کا منی لگا وا تھا تو اگر اس کے فگر لیں پچاس پرشنٹ مارکٹ ڈاؤن ہو گئے یہ ویلیوز ڈاؤن ہو گئے تو تین ٹریلین ڈالر تو پاکستانی اور پاکستانیوں کا دھل گیا نا چلا گیا وائپ آؤٹ ہو گیا تو ہم نے ہماری ہمیشہ ان سے ریکویسٹ یہ ہے کہ اکل کے ناکھوں ابھی بھی لیں نیکس بجٹ کی تیاری مارچ سے شروع ہو جائے گی اس کو نیکس فینانشل یار تک ڈیفر کریں اور ڈیفر کرنے کے بعد تمام سٹیک ہولڈر جس میں ہم بھی ہیں جس میں پروینشل گورنمنٹس بھی ہیں اور ہمارا اس ٹائم ایک اور بھی ان کا خیال ہے دیکھیں this should be treated as an industry ministry of planning کو آپ لیں شامل کریں لیکن جب آپ صرف ای بی آر کو لیتے ہیں یا منیسٹری فینانس کو لیتے ہیں تو ان کا ایک ہی مقصد ہے revenue generate کرنا revenue بڑھانا وہ اس بات کو نظر رکھتے ہوئے کہ بھائی اس industry کے ساتھ آج پاکستان کے سب سے زیادہ skilled labor involved ہیں اور اس industry کو mother industry کا ردبہ دیا جاتا ہے اس کے ساتھ بہتر industries چلتی ہیں لیکن ایک ظلم آپ سے پوچھنا چاہوں آپ نے ہمیشہ ان بہتر industries کے لیے آواز اٹھائی میں نے جب دیکھا آباد نے ان بہتر انڈسٹریوں کے لیے آواز اٹھائی آج آپ پہ مشکل آئی ان بہتر انڈسٹریوں سے کوئی بھی نہیں مولا سب چپ بیٹھے ہوئے ہیں ایسا غلط ہے آپ نے ان کے لیے آواز اٹھائی انہوں نے آپ کے لیے آواز نہیں اٹھائی آپ نے sanitary کے لیے آواز اٹھائی آج وہ آپ کے لیے آواز نہیں اٹھا رہے سیمنٹ کے لیے آپ نے آواز وہ آواز نہیں اٹھا رہا ہے سٹیل کے لیے آپ نے آواز اٹھا رہا ہے وہ بھی آواز نہیں اٹھا رہا ہے تو میں بھی ان سے پوچھتا ہوں سب سے ملکہ پروگرام وہ دیکھ رہا ہوں گے کہ بھائی آپ بھی آواز اٹھائیں آپ کے لیے آواز اٹھتی رہی ہے اب جب مدر انڈسٹری جب یہ کہہ رہے ہیں ہرٹ ہو رہی ہے ملہ ایوری پاکستانی is connected so that's why i am hurting i will be very frank obviously i am also connected میں بھی stakeholder ہوں بھائی ہر بندہ stakeholder ہے so اس سلسلے میں میں آپ کو یہ بتاؤں دیکھیں اب یہ ان کو impact جو ایلائیڈ انڈسٹری کو چھے مہینے کے بعد آئے گا کیوں کیونکہ یہ جو building بنتی approval ہوتا ہے تو building بننے میں دو سے تین سال لگتے ہیں ابھی وہ buildingیں چل رہی ہیں جن کے پرانے approval ہو گئے ہیں اور وہ بن رہی ہیں تو اب وہ جو الائیڈ انڈسٹری ہے انہوں نے سرگوشی شروع کر دی ہے لیکن ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ تب توفان آ جائے پھر کرنا بیکار ہے اگر ہم اس کو reverse کرنا بھی چاہیں گے تو government نہیں کر سکیں گی ان کو سی پیک کا خواب دکھا کے چھپ کر آ دیتے ہیں اچھا میں آپ ان کو کہتے ہیں یہ builder جتنا اگر مال نہیں لیں گے کوئی بات نہیں سی پیک میں cover ہو جائے گا وہ بھی چھپ ہو جاتے ہیں چلو ٹھیک ہے جب سی پیک بنے گی تو سی منڈ بھی بن جائے گا تو ابھی اندازہ ہی نہیں ہے کہ سی پیک میں ہونے کیا جا رہا ہے میں آپ کو یہاں ایک مثال دوں اور آپ سن کے آپ کو تاجب بھی ہوگا اور خوشی بھی ہوگی اس وقت پاکستان میں سٹیٹ بینک کی ریپورٹ کی مطابق ایٹھ پوائنٹ ایٹھ میلین مکانوں کی یونٹس کی شورٹیج ہے which itself is a industry for 26 billion dollars سی پیک is for 46 billion dollars جہاں ہمارا ایک آرمی کا ڈیویزن دس ہزار لوگوں کا create کیا جا رہا ہے اور جہاں ساری انویسمنٹ پاکستان گورنمنٹ with profit گارنٹی کر رہی ہے ہماری انڈسٹری میں کوئی ایسی requirement نہیں ہے ہماری انڈسٹری میں اگر ہمیں playing field دے دی جائے ایسا environment create کر کے دیے جائے تو یقین مانے ہم خود foreign investor کو اپنے risk and cost پہ لے کے آئیں گے اور اس سے یہ آج agriculture کے بعد یہ واحد انڈسٹری ہے second largest employment provider ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں اتنی بڑی approach بلکل اس پہ ہمارے پاس سنگاپورٹ سے ڈیلیگیشن آیا چائنا سے آیا دیکھیں وہاں سب چیزیں ایکسپلور ہو چکی ہیں وہاں پر گنجائش نہیں ہے ان کے پاس capital ہے پر وہ یہاں کے قانون دیکھتے ہیں تو وہ بولتے ہیں ہم کس طرح کیا سیکیورٹی ہماری تو ہم بھی یہ چاہتے ہیں یہ جو پینسٹر سال کا backlog جو ہے نا یہ دور ہو ہم آپ آباد یا کوئی بھی پاکستانی شہری tax دینے سے منع نہیں کرتا ہم tax دینا چاہتے ہیں اور ہم یہ valuation کا بھی جو system ہے نا دیکھیں ہم سر یہ کہتے ہیں tax free یہ tax free کہاں ہے construction industry اتنا پیسہ دینا پڑتا ہے بلڈر کو ایک بلڈنگ بنانے کے لیے i am just talking about the legitimate money that you have to pay اتنی ساری services وغیرہ utilities وغیرہ west میں اتنے زیادہ تھوڑی taxes پہ میرا تو نہیں خیال میں نے دیکھا ہے west میں بھی لوگ کرتے ہیں لیکن اتنے expenses overheads وغیرہ نہیں ہوتے آپ لوگ tax free بالکل industry ہیں تو یہ جتنے جو indirect taxes بھی آپ پر apply ہو رہے ہیں یہ آپ ہی pay کر رہے ہوتے ہیں نا سر ہمارے cement کی بوری پہ tax ہے ہمارے cement پہ tax ہے regulatory duty ہے extra regulatory duty ہے ہم جو چیز لیتے ہیں اس چیز پہ tax ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں cost of transaction اس وقت پاکستان میں 10 سے 13% ہے آپ plot لیتے ہیں اس کو transfer کرتے ہیں تو 10 سے 13% kindly حکومت کو یہ ہے کہ جس طرح REIT میں انہوں نے دیا ہے کہ provincial government 1% لے گی ہم کہتے ہیں کہ یہاں بھی بات کریں بٹھائیں ہم fair market value پہ بھی آنے کو تیار ہیں سر زبردستی تھوڑی ہے REIT ریٹ بنانا زبردستی تھوڑی ہے مرضی سے business model بنائے گا ان کی مرضی سے تھوڑی REIT بنائے گا کیونکہ some people made just a mutual fund like situation doesn't mean that every builder is going to become ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ facility جو REIT کو دیئے نا ایک SME یعنی ہمیں بھی دے دیں دیکھیں ہم REIT پہ نہیں جائیں پر جو اگر ایک corporate sector کو آپ نے facility دیئے تو دنیا میں کہیں پر بھی promote کرنا ہوتا ہے تو SMEs کو promote کیا جاتا ہے تو یہاں پر unfortunately بڑی company کو ایک الگ facility ہے وہ property لیتی ہے تو 1% ہے اس پہ provincial government پہ ہم لیتے ہیں تو 7% ہے نہیں لیکن آپ لوگوں کے اوپر ایک بہت اہم الزام ہے کیا ہے problem ہے ایک بہت بڑا آپ prosperous ہیں آپ کی industry flourish کرتی ہے یہ آپ کا قصور ہے کیونکہ آپ کے business میں ROI ہائی ہے profit جو ہے وہ اچھا ہے اس وجہ سے یہ آپ کی غلطی ہے اس غلطی کی وجہ سے آپ پر ٹیکس لگایا جائے گا دیکھیں صرف کیا پاکستان میں یہ industry جو ہے تو flourish کرتی ہے تو پوری دنیا میں جو real estate کی industry ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ industry تو second largest job provider industry ہے آپ دیکھیں کہ کیا گورمنٹ کے پاس اتنی capacity ہے کہ وہ تمام لوگوں کو job provide کر سکے تو گورمنٹ کو تو شکر کزار ہونا چاہیے اس industry کا کہ وہ after agriculture second largest industry ہے کہ جو لوگوں کو ایک عام آدمی کو انجینئر سے architect سے لے کر ایک عام labor تک اتنی job provide کرتے ہیں سر دبائی نے نوکریاں کیسے نکالی تھی پاکستانیوں کے لیے اور دیگر سب continent کے جو سابقہ سب continent کے علاقے ہیں جو ابھی سارے آپ کہہ لیں بنگلہ دیش انڈیا سری لنکا construction کے ذریعے نکالی تھی نا سر تو ہم بھی نکال سکتے ہیں دبائی نے تو وہ چیزیں سیکھ لی ہیں اور دبائی نے تو construction بھی پاکستان سے سیکھ کر اور high rise buildingیں بنا دی پی آئی اے کو بھی استعمال کر کے آج دنیا کی number one emirates بنا دی لیکن ہمارے یہاں پہ جب تک ان کی will ہمارے حکمرانوں کی ٹھیک نہیں ہوگی ان کی نیت ٹھیک نہیں ہوگی تو یہ کبھی بھی کسی industry کو جو تو promote نہیں کریں گے I'll ask you to hold that thought مجھے ایک چھوٹی سی break لینی ہے break کے بعد واپس آئیں گے بڑی اہام گفتو کو جاری ہے ناظرین everyone in Pakistan is a stakeholder when it comes to the housing industry اس کے بارے میں بات کرتے ہیں let's take a short break ناظرین welcome back after break گفتو کو ہماری جاری ہے بڑی اہم موضوع کے پر گفتو ہو رہی ہے میرے ساتھ دو بڑی اہم میمان شامل گفتو جناب حانیف گوھر صاحب سابق چیرمن آباد وائس پریزیڈنٹ ایف پی سی سی آئی اور حسن بخشی صاحب سینئر وائس چیرمن آباد پر ایک پہ جانے سے پہلے معذرت آپ کی بات میں نے آپ کو تھوڑی دیر کے لیے روکا تھا حانیف گوھر صاحب آپ highlight کر رہے تھے اس issue کو کہ government needs to take this into consideration کہ وہ جو کرنے لگی ہے یا جو کر رہی ہے اس سے کیا impact create ہو سکتا ہے اور real estate اور construction کی انڈسٹری پر کس طرح کے آپ نے کہا کہ پہلے تو معاملہ فہمی کے تحت آپ نے توفان کو روکا اب رگیا توفان آپ صرف جلدی سے مسئلہ حل کروالے لوگ بڑے پریشان ہیں apartment کی قیمتیں پہلے بہت زیادہ ہیں آپ کی transaction cost بڑے گی تو ہماری بھی بڑے گی یقینا so please try to find a way کہ یہ سستے ہوں بلے ہم تو چاہتے ہیں سستے ہو جائیں سستے تو ہو گئے ہیں لیکن کسی کے نقصان پر ہم سستے نہیں کروانا چاہتے حلی صاحب آپ نے بجا فرمایا دیکھیں جتنی بھی cost آئے چاہے وہ taxation کی cost ہو چاہے وہ inflation کی cost ہو چاہے وہ کسی بھی قسم کی cost ہو آخر bear وہ end user کو کرنی ہوتی ہے end user کون ہے وہ آپ ہیں باقی عوام ہیں کیونکہ ہم نے تو جو مکانات بناتے ہیں جیسے حسن بخشی صاحب نے فرمایا کہ ہمارے یہاں پر تو تقریباً 8 سے 10 لاکھ مکانوں کی آج تک کمی ہیں ٹھیک ہے تو ایک تو حکومت اپنا کام نہیں کر رہی آپ یہ دیکھیں سر 8.8 ملین مکانوں جی 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 اب آپ یہ بتائیں کہ یہ تو کام حکومت کا ہے کہ وہ مکانات پروائیڈ کرے لیکن ایک طرف حکومت اپنا کام نہیں کر رہی اگر private sector ہماری industry حکومت کا کام کر رہی ہے تو حکومت اس کام کے اندر بھی روڑے اٹکا رہی ہے کبھی سمٹ کی prices کو زیادہ کر کے کبھی سٹیل کی prices کو زیادہ کر کے کیونکہ یہ سارے کے سارے مافیاز ہیں تو وہ حکومت ان مافیاز کا ساتھ دیتی ہے لیکن جو industry ہے ہماری اس industry کا ساتھ نہیں دیتی اس پر text پر text لگا کر کوشش کرتی ہے کہ اس industry کو کیسے تباہ کیا جائے پوری دنیا میں یہاں بات آپ نے کیا آپ کی جو input cost ہے cement کی اور steel کی یہ دو main comment جو main بالکل ایسا ہی ہے اب cement کا issue یہ ہے کہ پہلے گممن نے ایک policy بنائی تھی جس کے اندر industry کو بڑا encourage کیا color kahar میں آپ نے دیکھا ہوا industry لگی وغیرہ وغیرہ تو اس حساب سے تو input cost کم ہو جانے چاہیتی second یہ کہ cement کے بھی bars کی بات کروں گا bars کی تو industry establish ہو گئی ہے China سے بھی import ہو رہی لیکن وہ آپ سریعہ use نہیں کرتے جہاں تک میری understanding نہیں ہم تو کرنا چاہتے ہیں ہم تو کرنا چاہتے ہیں دیکھیں یہی غلط فہمیاں پھیلائی ہوئی ہے نہیں نہیں دیکھیں نا یہی غلط فہمیاں پھیلائی ہوئی ہے ساری کی ساری اس پر کب کیا کرتے ہیں کہ یہ anti dumping duty رگا دیتے ہیں کوئی steel barl مل کر cement کی آپ دیکھ لیں کہ یہ cement جو ہے export کرنے کے لیے ڈائی سو روپے کیلئے تیار ہیں ہمارے تمام آپ cement sectors کے جتنے بھی بڑے exporters ہیں ان کو آپ دیکھیں کہ دوسرے ممالک میں تو یہ ڈائی سو روپے کے تیار ہیں ہم نے پوری calculation حکومت وقت کو دی جب آپ کا تیل ایک سو چالیس کا تھا بیرل پر بیرل اور آج جو ہے تو وہ فورٹی تھری کا رہ گیا ہے یا ففٹی کا رہ گیا ہے لیکن cement کی cost کم کرنے کے بجائے cement کی cost بڑھا دی گئی ہے جب ہم نے حکومت کو نشاندہی کی کہ جناب کم سے کم یہ cartelization توڑا جائے آپ کا کام ہے ان کو روکنا آپ کا کام ہے اگر cement سستی ملے گی تو ہم مکانات سستے بیچیں گے اس کا فائدہ پھر وہی حقیصہ کمپیڈیشن کمیشن سے بات کریں نا کمپیڈیشن کمیشن کو لکھ لکھ کے تھک گئے ہم کوئی ہم نے ادارہ ایسا نہیں ہے کہ جو ہم نے جہاں نہیں لکھا ہو جہاں پر ہم نے جا کر اپنا ذاتی اثر و رخصورت استعمال نہ کیا وہ لیکن وہ cartel اتنا بڑا ہے کہ شاید ہم اس cartel کا مقابلہ شاید نہ کر سکیں نہیں آپ بھی بڑا زبردست قسم کی association بھی ہے اور اس کے علاوہ builders کا بھی بڑا influence ہے ایک break لیں گے پھر واپس آئیں گے اپنی گفت کو جارے ہیں کہیں let's take a break ناظرین welcome back after the break گفت کو ہماری جاری ہے حنیف گوھر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق چیئرمین آباد اور محمد حسن بخشی صاحب سینئر وائز چیئرمین آباد سر ایکنومک ٹامز 8.8 ملین یونٹس ہاؤزنگ یونٹس اس میں سے میرا ایسا خیال ہے کہ لو کاؤسٹ ہاؤزنگ کے زیادہ یونٹس ہوں گے جو کہ زیاری بات ہے اور ممالک کے اندر گوھرمیٹ کی ذمہ داری میں ہوتے ہیں لیکن پاکستان کے اندر پرائیوٹ سیکٹری وہ ڈیویلپ کر کے دیتا ہے لیکن سر انویسٹر تب تک نہیں آئے گا اگر آپ اس کو انسیکیور کر دو گے شروع میں ہی کہ ہم تمہاری جانچ پٹک کریں گے تمہاری پوچھ کچھ کریں گے کون ہو کان سے آ رہے ہو کدھر سے آ رہے ہو اگر تم اس روٹ سے آو گے تو کوئی نہیں پوچھے گا اگر اس روٹ سے آو گے میں پکڑ لیں گے یا پوچھ پانچ کریں گے تو آپ مجھے بتائیں کیا انویسٹر ریڈی ہوگا کہ وہ آپ جیسے کہہ رہے ہیں ان ایکسس آف ٹوینٹی بلین یو ایس دولرز ڈال دے دیکھیں میں آپ کو بتا ہوں پہلے جو انویسٹر آنا چاہتے تھے ان کا میجر اپریہنشن تھا لو ان آرڈر سیچویشن بٹ یہ ضرب عزب کے بعد الحمدللہ لو ان آرڈر بہتر ہوا ہے اور لوگوں کا اعتماد ناٹ ہونی لوکلی انٹرنیشنلی بھی بہا ہوا ہے اب سیکنڈ جو ان کو ڈیفکلٹیز نظر آ رہے ہیں وہ جو یہاں پر قانون ہیں ہم نے ان سے ریکویسٹ یہ کہ اتنا ٹرانسپیرنٹ لو بنا دیں اتنا کلیریٹی دے دیں کہ ہر آدمی اس کو پڑھ کے اس پر عمل درامت کر سکے دیکھیں باہر والے چاہتے ہیں کلیر پولیسی کوئی بھی پیسے لے کے آنا چاہتا ہے اور میں آگین آپ سے بات کر رہا ہوں ہم لون ہی لینا چاہ رہے ہیں ہم ان کو as in joint ventures لے کے آنا چاہ رہے ہیں they are ready to bring in their modern technology they are ready to bring in their machinery اور وہ ہمارے بائر کو چائنا کی کمپنیاں بیس بیس سال کے لیے لون بھی دینے کو تیار ہے لون بھی دینے کو تیار ہے تو it's a big opportunity اور at what cost at the cost of few clear policies which federal government and ministry of planning should make it جی جی اگر یہ کر دیں گے تو میرے خیال میں ہم اس میں جی جی میں میں یہی آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں کہ clear policy change آپ کے خیال سے کیا ہونا چاہیے کیا federal سطح کے اوپر بھی میں نے ایسا سنا ہے کہ housing کے لیے الہیدہ سے وزارت ہوا کرتی ایک زمانے میں مجھے یاد ہے سفانولہ صاحب اس کے وزیر تھے پھر اس کے بعد میرے خیال جی ایو آئی کے ایک وزیر آئے اب مجھے پتہ نہیں ہے اس کے وزیر کونے لیکن وہ بڑی اہم وزارت ہے ہمارے ہاں society area کے اندر اس کا بڑا کردار رہتا ہے یہاں پہ جو construction ابھی اکرم دورانی صاحب اکرم دورانی صاحب وہ ہی ہم چاہتے ہیں نا سر جو تمتا ہے directly involved ہے ہم نے تو سب کو involved کیا ہم چاہتے ہیں بیس سال کی policy بنے دیکھیں ایٹ پوائنٹ ایٹ ملین بولنا بڑا آسان ہے اس وقت پاکستان میں سال میں ڈیڑھ سے دو لاک یونٹ بنتے ہیں اور ہر سال تقریباً ساڑھے تین چار لاک کی requirement ہے ہر سال بیک لاؤگ بھی بڑھتا جا رہا ہے اور نتیجن یہ ہے کہ میں کراچی شہر کی مثال دوں یا نائنٹین نائنٹی ٹو میں سکسٹین پرسنٹ آبادی سلمز میں رہتی تھی اور یہ دوہزار پنڈرہ میں ففٹی ٹو پرسنٹ آبادی سلمز میں رہتی ہے ابھی بھی تو کیا ہمارا گورنمنٹ کا intention یہ ہے کہ بڑی سٹیز کو سلمز میں چینج کر دیں یا ہمارا intention یہ ہے کہ اس سلمز میں affordable housing create کریں opportunities law and order کی employment کی create کریں اور وہاں پر لوگوں کو ایک traceable address دیں لوگوں کو عزت سے اپنی زندگی چائنا موڈل اپنا ہے چائنا موڈل یہی تو ہے چائنا موڈل ہنیو گور صاحب یہی ہے کہ انہوں نے دیکھیں آپ شہنگائی بیجنگ یہ وہ شہروں کو transform کر دیا وہ جو پرانی بستیاں تھی اب آپ وہاں پر جائیے تو حکومت نے زمین ان سے خرید کے نئے multi-story project بنا دی you know some of them have become the richest people right now because their real estate has gone up so high ابھی بھی آپ اگر کراچی شہر میں دیکھیں لاہور شہر میں بھی دیکھئے بھی جہاں بیچ میں آپ کو یاد ہوگا بیچ میں ایک جگہ بہت بڑا security incident بھی ہوا تھا last year اس کے پڑوس میں جو علاقہ ہے بہت پرانا وہ slums ہے اور وہ slums کو develop کیا جا سکتا ہے ایسا کچھ شہر آپ کو ملے گا دنیا کے اندر جہاں پہ ساری prime property slums کے اندر ہمارے شہر کے اندر آپ کو مل جائے گا لاہور میں بھی مل جائے گا اسلام آباد کے اندر چھپا چھپا ہے میں آپ کو بتاؤں ہے slums لوگوں کو پتا نہیں ہے slums ہیں پنڈی کا بھی یہی حال ہے آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے بہت سے لوگ جا کر وہاں کام کر رہے ہیں ان slums کی جہاں آباد کر رہے ہیں اسلام آباد میں کام کر رہے ہیں کر رہے ہیں کر رہے ہیں کر رہے ہیں ہمارے لوگ کام کر رہے ہیں لیکن دیکھیں ہمارے ہی لوگ کام کر رہے ہیں ہمارے جو آباد کے لوگ ہیں وہی اس ملک کی ترقی کے لیے کام کر رہے ہیں وہی جا کر اپنی investment جا کر کر رہے ہیں اگر government نے اپنی policy's پر غور نہیں کیا تو یہ مجبور کر رہے ہیں ان تمام investors کو ان تمام business men کو کہ وہ دوبارہ بڑی مشکل سے ان لوگوں کو ہم یہاں لے کر آئے پاکستان میں کہ اپنی انویسمنٹس اپنے ملک میں کریں ہم یہ چمچتے ہیں کہ جس طرح سے باقی ان کا پیسہ ملک سے باہر ہوتا ہے ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے یہاں بھی بزنسمن اپنے ملک سے پیسہ باہر لے کر جائیں اور وہ اپنے ملک میں بزنس نہ کریں دیکھیں پہلے ہمارا ملک جو ہے تو یہاں پر بیروزگاری کی سطح آپ کو پتا ہے کہ یہاں پر اتنے بچے ہمارے کل کی جو ہمارا فیوچر ہے آج وہ بچے ہمارے ڈگریان لے کر پھر رہے ہوتے ہیں ان کے پاس نوکریان نہیں ہوتی اگر وہ بزنسمن کو بزنس طبقے کو پروموٹ حکومت نہیں کرتی فرینڈی پالیسیز نہیں بناتی تو آپ یقین کریں اور اگر اتنی سختیاں جب کرے گی تو آخر بزنسمن بھی انسان ہوتا ہے سر ہمارے پروگرام کے بہت زیادہ فینس جو نا یوکے میں رہتے ہیں خاص طور پر لندن برمنگم بریڈفرڈ منچسٹر میں پروگرام بہت دیکھا جاتا ہے تو ہماری جو ایکسپیٹ کمیونٹی خاص طور پر کشمیریوں کی ہے وہ کافی دفعہ کہتے ہیں کہ سر میرپور کے اندر ہم نے اتنا پیسہ انویسٹ کیا ہوا وہاں بھی بھی کنسٹرکشن بڑی دیکھیں میرپور کی جہاں آپ نے بات کی میں جی بلکل میں سمجھتا ہوں میرپور کے لوگ آپ کو پتا ہے کہ برمنگم میں منچسٹر میں انگلین میں بہت زیادہ ایک وقت تھا تو وہ سب کے سب وہاں مائیگریٹ کیے گئے لیکن ایک سوچ ہوتی ہے انسان کی کوئی دنیا میں کہیں بھی چلا جائے آج ہمارے پاکستانی دنیا میں کہیں پر بھی ہیں لیکن ہر کسی کا ایک خواب ہوتا ہے کہ اپنے ملک میں اپنے آبائی جگہ پر اس کا ایک گھر ضرور ہونا چاہیے تو جو میرپور کی آپ نے مثال دی آپ دیکھیں کہ ان لوگوں کو رہنے کا موقع نہیں ملتاموری پور میں وہ کبھی کبھی چھٹیاں گزارنے کے لیے دو چار چھے دن ہفتے کے لیے آتے ہیں لیکن انہوں نے شاندار محل ٹائب کے گھر بنائے ہوئے ہیں اور پلازے بھی خوبصورت ہیں سر بڑے پیارے پلازے فوٹو لوگ بھیجتے ہیں ہم تو اپریشیٹ کرتے ہیں کہ دیکھیں کہ وہ کماتے باہر ہیں اور لا کر اپنے ملک میں انویسٹ کرتے ہیں یہاں پر دیکھیں اگر وہ مکان بناتے ہیں گھر بناتے ہیں محل بناتے ہیں بلڈنگ بناتے ہیں اس سے ہماری انڈسٹری چلتی ہے جیسے آپ نے بہتر انڈسٹری کی بات کی تو وہی سب کچھ ان گھروں میں ان محلوں میں ان پلازوں میں وہ تمام چیزیں استعمال ہوتی ہیں تو ہم تو یہ اپریشیٹ کرتے ہیں اور ان تمام باہر رہنے والوں کا خواب ہوتا ہے کہ ہم کسی طرح اپنے ملک میں کوئی نہ کوئی فلیٹ لے لیں کوئی نہ کوئی گھر لے لیں جس کے لیے حکومت کوئی کام نہیں کر رہی وہ ہم بزنس سیکٹر کے اندر ہم آباد کے لوگ کام کر رہے ہیں ان نامناسب حالات کے اندر کس طرح سے کام کر رہے ہیں کہ ان دیار غیر میں رہنے والوں کے لیے کوئی نہ کوئی چھت اس قسم کی بنائی جائے کہ وہ وہاں سے کما کر قسطوں کی صورت کے اندر ہمیں تھوڑا تھوڑا پیسہ دیتے رہتے ہیں اور ہم ان کے لیے پوری پوری بیلڈنگز بناتے ہیں اور مکانات بناتے ہیں بڑی اہم بات آپ نے کی ہے محمد حسن بخشی صاحب ایک اور اہم بات یہ بھی ہے کہ مارکٹ کو ایک اسپلائیٹ کرے جسے ہم پروگرام کے دونان بھی گفتو کر رہے تھے کہ کراچی کے علاوہ بھی پاکستان کے اور شہر ہیں جہاں تک جانا ایشو یہ ہے کہ اگر پنجاب جائیں تو وہاں پر ابھی بھی ورٹیکل کنسٹرکشن جو سائیکالوجی ہے وہ نہیں کریئے ٹوپ آئی ابھی بھی لوگ لینڈ کی طرف جاتے ہیں ظاہری بھی میجرمنٹ فرق ہے یہاں پر ہم یارڈ میں کرتے ہیں وہاں مرلے ہیں کنال ہیں تو اب ایشو بہت بڑا یہ آ رہا ہے کہ وہاں پر ورٹیکل کنسٹرکشن کی جائے وہاں پر پروجیکٹ آ رہے ہیں ایسی بات نہیں ہے کچھ بیلڈر یہاں سے بھی گئے ہیں وہاں کام کرنے کے لیے لیکن یونٹ ڈیمانڈ اور لوگوں کی سائیکالوجی چینج کرنے کے لیے کہ وہ ورٹیکل کنسٹرکشن کی طرف جائے دیو ٹھنک حالات سازگار ہیں اور زیادہ یونٹ پروائیڈ کیا جا سکتے ہیں اگر ورٹیکل کنسٹرکشن میں جائے جائے تو دیکھیں پہلے میں تھوڑا سا وہ سلمز کی بات کرتی دیکھیں سلمز میں ہم نہیں سمجھتے کہ کوئی خوشی سے جاتا ہے سلمز میں لوگوں کو گورنمنٹ پولیسیز پوش کر رہی ہیں کیونکہ آج اگر آپ ہم یا کوئی پچیس لاکھ میں ہماری بھی اس میں کچھ گلتی آئے کہ ہم نے بھی زیادہ فوکس ہائی اینڈ پہ کیا کیونکہ ہم یہ دیکھیں جب آفورڈبل ہاؤزنگ کی بات آتی ہے تو آپ کو چاہیے بڑا چنک آف لینڈ ہماری گورنمنٹ سے ریکویسٹ یہ رہی ہے کہ آپ ڈائریک آکشن کریں اللارٹمنٹ کی پولیسی ختم کر دیں جس کو لینا ہوگا دیکھیں جب آکشن ہوتا ہے نا لینڈ تو کلیرٹی آ جاتی ہے ٹائٹل کی ہم فورن انویسٹر کو اللہ سکتے ہیں کہ دیکھیں یہ گورنمنٹ ذمہ دار ہے اب ہم لیتے ہیں مارکٹ سے نقشہ پاس کراتے ہیں کرنے جاتے ہیں تو اس میں ایک جھوٹی انٹری ہو جاتی ہے تو کام رک جاتا ہے اللارٹمنٹ کے پیپروں پہ لکھا ہوتا ہے میں بے گھر ہوں میرا تعلق فلانزلے سے ہے میرے پاس کبھی گھر نہیں رہا اور میں یہ سائن کر کے پھر اوپر لکھا ہوتا ہے ایک صاحب کا نام جو کہ بہت بڑی شخصیت ہوتے ہیں جس کے پاس اللارٹمنٹ پاور ہوتے ہیں سر کافی علاقے شہر کے اسی طرح ہی اللارٹ ہوئے ہیں سر ہم یہ چاہتے ہیں ایٹیز میں بھی گائیں ہر حکومت کے دور میں ہم یہ کہتے ہیں کہ جو ہو گیا ہو گیا آج تو سیدھا کرنے کیبلا آج تو آکشن پولیسی لے آئیں اور بورڈ آف ریوینیو کے قانون میں ہے کہ ایک سو بیس گز سے زیادہ زمین اللارٹ ہو نہیں سکتی پر اس پر ایمپلیمنٹیشن نہیں ہے یہ سو سو اکر زمین ایک ایک آدمی کو علاوٹ ہو رہی ہے کیوں اون میرٹ دیں جو لینا چاہے اس کو دیں سر وہ سکیم تین تیس کا بھی دیکھو نا کیا حال ہوا جہاں آپ لوگ گئے کوپریٹیو موڈل کے اوپر تو وہاں بھی کیا ریزلٹ نکلا اب بھی کوئی ایسا آپ طریقہ نکالیں آباد کوئی سجیسٹ کریں ہم نے تو یہ کہا ہے کہ اگر آپ کو یہ ہے تو آپ آباد کو زمین اللارٹ کریں آباد ذمہ دار ہے کیوں غلط ہو جائے گا آباد نے تو وہ پرپوزل بھی حکومت کو آٹھ سے لے کے بارہ لاکھ رپے تک لوگوں کو مکان بنا کے دینے گا پرپوزل آباد نے دیا ہوا حکومت سندھ کو آٹھ سے دس لاکھ رپے میں اگر آج آپ ڈیڑھ کروڑ سے اوپر کا مکان لینے جاتے تو آپ کے پاس کراچی میں یا پاکستان بہت ساری چوائسز ہیں ہمیں ان لوگوں کا سوچنا چاہیے جن کو پنرہ لاکھ بیس لاکھ پچیس لاکھ تیس لاکھ پینتیس لاکھ دیکھیں یہ وہ میڈل کلاس ہے جس کو گورنمنٹ کو سپورٹ کرنا چاہیے میں ڈیپٹی گورنر سٹیٹ بینک سے ملا میں نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ ان کی جو انٹریسٹ فائنانسنگ ہے نا اس کو ففٹی پرشنگ گورنمنٹ سبسیڈائز کرے بھئی یہ لوگ ہیں نا اس ملکے ہی لوگ ہیں آپ سستہ کر دیں مجبور ہے قرائے پہ رہنے یا سلمز میں جانے کے لیے انفرچنیٹلی کہیں میں دیکھتے ہیں کہ جو ہی نہیں رہنگ تھی جو ہی نہیں رہنگ تھی سر وہ اصل میں کیا ہے کہ یہاں پر ویژن جنرلی اگر پبلک ویل فیر ہو جائے گی نا تو دیری ویل سی اچینج یہاں پہ پبلک ویل فیر نہیں ہے یہاں پہ صرف بیلڈر پتے کیوں دکھائی دے رہا ہے کیونکہ بیلڈر is a goose that lays the golden egg ان کو لگ رہا ہے بس کہ آپ منافع کماتے ہیں کہ اس طرح آپ کو پکڑ لیا جائے یہاں شیر والے چار پیسے کماتے ہیں ان کو پکڑ لو جو پیسے کماتا دکھائی دے اس کو پکڑ لو بولو ٹیکس دو تو اس طرح انڈسٹری کو ہنڈر کیا جا سکتا ہے پتہ ہے illegal flight of capital اس کا result ہو سکتا ہے جن foreign investor کا انہوں نے ذکر کیا نا ایسے ہو سکتا ہے وہ discourage ہو جائے وہ لانا چاہتے ہو پیسہ overseas پاکستانی کا سار اتنا پیسہ لگا ہوا پاکستان کے اندر کہ we cannot comprehend اور یہ تو صرف ایدھر ذکر ہوا ہے نوروے میں اتنا پاکستانی بیٹھا ہوا سعود ایریبیا میں اتنا پاکستانی بیٹھا ہوا اتنا پلوٹ اتنی زمینیں اس نے لے رکھی ہیں فلیٹ لوگوں نے لے رکھے ہیں لوگ ان کو قرائے پر دے کر رکھتے ہیں کچھ لوگ تو ایسی رکھ کے ڈال بھی دیتے ہیں ایک ٹرم ہے کراچی کے اندر رکھ کے ڈال بھی بیس کروڑ کی عبادی میں پوائنٹ فائی پرسنڈ لوگ ٹیکس پیئر ہیں ٹھیک ہے بیس کروڑ کی عبادی ہے تو ان کو چاہیے کہ وہ ٹیکس پیئر کے نظام کو ٹیکس پیئر بڑھائیں یہ نہیں کہ علی ناصر اگر ٹیکس دے رہا ہے حنیب گوھر دے رہا ہے حسن بخشی دے رہا ہے تو انہی تینوں کو اشخاص کو دبایا جائے انہی سے نکالا جائے ان کو ایسی کو فرنڈلی پولیسیز لے کر آنی چاہیے کہ ہر کاروباری آدمی ٹیکس نیٹ کے اندر آ جائے لیکن یہ اس طرح سے شاید نہیں چاہتے سر یو ایس سے کے اندر ابھی انہوں نے ریویل کیا ہے آپ کو بتا ہے جو صدارتی امیدوار ہے یہی دا بیلڈر دانال ٹرم بیلڈر دی آر سینگ بیلڈرز گیٹ سچ بینیفیٹس آف ٹیکس دی آر سینگ بیلڈرز گیٹ سچ بینیفیٹس آف ٹیکس دی آر سینگ بیلڈرز گیٹس آف ٹیکس انسکلڈ ورکر بڑی جلدی کھپ جائے گا کنسٹرکشن انڈسٹری میں اچھے زیان صاحب ہم آپ کی تھوئے ایک میسیج اور بھی دینا چاہتے ہیں آ سوری علی صاحب کہ ہم ایمینیسٹی جو جس طرح گورنمنٹ لانا چاہ رہی ہے اس کو بالکل اپوس کرتے ہیں ایمینیسٹی ان آئیسولیشن ویل بی ایٹیمپریری سلیوشن ایٹ ہیسٹو بی آ کمپلیٹ سسٹم ڈیولپ کرنا پڑے گا پروجیکٹ لوگ کام کر سکیں لینے والے فلیٹ لے سکیں اور اس ملک میں انویسمنٹ کر سکیں ہم یہ کہتے ہیں کمپریہنسیب پولیسی بنائیں ہم یہ کہتے ہیں کہ کمپریہنسیب پولیسی بنائیں ہمارے بلڈر کے لیے بھی بائر کے لیے بھی اور جو اس ریال سٹیٹ والے بھی ہیں ان کے لیے بھی چلیے یہ ایک پوزیٹیو سجیشن اس حساب سے بھی ہے کہ وہ بہت سارے لوگ پریشان ہو گئے لیکن ایک خوشی کا باعث بھی ان کے لیے بن رہی بات کہ ریال ایسٹیٹ پرائیسز نیچے آ رہی ہیں لیکن I don't know کہ whether it will be good for the long term for the sustainability of پاکستانی construction ریال ایسٹیٹ development and ریال ایسٹیٹ انڈسٹری اس کے بارے میں اگر گفتگو میں تھوڑی سی ہمارا کیونکہ وقت کم تھا بھرپور بات نہیں ہو سکی آپ دونوں مہمانوں سے گزارش کروں گا کہ آگے آنے والے دنوں کے اندر آپ کو دوبارہ سے مدعو کرنا ہے تاکہ موضوع مکمل ہو سکے اور وہ جو حصے رہ گئے ہیں گفتگو کے ریال ایسٹیٹ کے کوئی بہت ڈیمانڈ ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں پروپٹی اور ریال ایسٹیٹ پر پروگرام کرنے کی اور کبھی کبھر تو اس طرح کہ پروگراموں کے اندر مستقل سوالات جو ہیں وہ پروپٹی پر آ رہے ہیں آپ دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ جناب حنیب گوھر صاحب سابق چیئرمین آباد نائب صدر ایف پی سی سی آئی اور جناب محمد حسن بخشی صاحب سینئر وائس چیئرمین آباد کہ آج آپ نے وقت نگالا اور پروگرام تشریف لائے ناظرین ہم سوشل میڈیا کے پر بہت زیادہ متحرک ہیں آج کے پروگرام کے متعلق بھی آپ اپنی رائے جو ہے دل کھول کے بھیجیے گا پوشش کریں گے اسی موضوع کے اوپر آگے آنے والے دنوں کے اندر ضرور بات کریں ہماری ویب سائٹ کا پتہ اور اس کے بعد پھر ہمارے فیس بک کا پتہ پھر ٹویٹر کا پتہ آپ کو دکھائی دے گا اس کے اوپر آپ کے پیغامات ہم موصول کریں گے اور آخر میں ہماری لائیو سٹریم جو لوگ دیگر ممالک میں دیکھ رہے ہیں یا پھر دفاتر میں دیکھ رہے ہیں گھر سے دور دیکھ رہے ہیں کمپیوٹر وغیرہ پر تو وہ اس لنک پر جا کر ہماری لائیو سٹریم دیکھ سکتے ہیں آج کے لیے علی ناصر کو ہماری ٹیم کو اجاز دیجئے اللہ حافظ